ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھر پر ہوں گے اور سیف ہوں گے سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکل کو ضرور تبائیں اسے ہر ہیلتھ کی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی تو فرینڈز آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اسٹروجن ہارمون یہ فیمیل باڈی کا امپورٹنٹ ہارمون ہے جسے سیکس ہارمون بھی کہا جاتا ہے آج ہم جانیں گے اسٹروجن ہارمون کیا ہوتا ہے اور اگر یہ کم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اور اگر یہ بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے اس کا بیلنس رہنا کتنا ضروری ہے اور اگر یہ کم یا زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے کیا سمٹمز ہیں تو فرینڈز آج اور پروڈیسٹر دو مین ہارمون ہوتے ہیں فیمیل باڈی کے جسے سیکس ہارمون کہتے ہیں اور یہ ریپروڈکٹیف سسٹم کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں جی ہاں اسٹروجن اور پروڈیسٹر دو مین ہارمون ہے جسے سیکس ہارمون بھی کہتے ہیں اور یہ پوری ریپروڈکٹیف سسٹم کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں جی ہاں اور سیکچول ایکٹیوٹی کو بہتر رکھتے ہیں اسٹروجن ہارمون پوری ریپروڈکٹیو سسٹم کو بیلانس رکھتا ہے جیسے مینسٹریل سائیکل، پریگنیسی، یوٹرس، اووری، وزائنا اور بریسٹ ڈیولپمنٹ جی ہاں بریسٹ ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ اسٹروجن کا رول ہے جی ہاں یہ فیمیل باڈی شیپ کے لیے بھی بہت ضروری ہارمون ہے اور اسٹروجن لیول خود سے کم ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے جب آپ کی ایج زیادہ ہوگی ایج زیادہ ہونے سے اسٹروجن لیول میں بھی کمی آنا نارمل ہے اگر اسٹروجن لیول کم ایج میں لو ہو رہا ہے تو یہ ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اسٹروجن کا لیول کیا ہے اس ٹیسٹ کو کروانے کے لیے آپ کو بلڈ ٹیسٹ کروانی ہے اور اگر آپ کو یہ سمٹمز ہیں تو آپ ضرور اپنا اسٹروجن لیول کا ٹیسٹ کروائیں اگر آپ انمیرڈ ہیں اور آپ کے پیریڈ ڈلے ہے اور اگر آپ میرڈ ہیں پیریڈ ڈلے ہے اور پرگنیسی بھی نہیں اور ہمیشہ پیریڈ کا پرابلم لہتا ہے اور کنسیب کرنے میں پرابلم ہو اور اگر آپ کو پین فل انٹرکوس کی پرابلم ہو یا پھر آپ کو یوٹی آئی یعنی یورینری ٹریک انفیکشن ہو یا پھر ایرگولر پیریڈ ہو پھر آپ کو ضرور ٹیسٹ کروانا چاہیے کیونکہ یہ سب سمٹمز ہیں کہ آپ کا اسٹروجن لیول لو ہو رہی ہے اب کرتے ہیں اگر اسٹروجن لیول ہائے ہوتی ہے تو کیا سمٹمز ہوتے ہیں اگر آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہے اب نارمل ویٹ گین مطلب لوور باڈی کا ویٹ بڑھ رہا ہے صرف سویلنگ آن بریسٹ جی ہاں اگر سویلنگ ہے بریسٹ میں سیکس ڈرائیو کم ہو رہی ہے ایرگولر پیریڈ موڈ سوئنگ سردد ہیر لاز کمزوری اور نید نہ آنا جی ہاں اگر آپ کا اسٹروجن لیول ہائے ہے تو یہ آپ کو سمٹم ہو سکتے ہیں اسٹروجن ہارمون کا بیلنس رہنا بہت ضروری ہے یہ فیمل ہارمون ہے اور فیمل باڈی کے لیے بہت ضروری ہے اسے فیمل باڈی کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ فیس پہ گلو بھی ہوتی ہے جی ہاں اوورال یہ فیمل کے لیے بہت ایمپورٹن ہارمون ہے اب بات کرتے ہیں اگر آپ کا اسٹروجن لیول بڑھا ہوا ہے تو آپ کو کیا فوڈ آئیٹم آوائیڈ کرنے ہیں جی ہاں آپ کو کیا فوڈ نہیں لینا اب وہ ڈسکس کرتے ہیں ڈرائی فروٹ کو آوائیڈ کریں جی ہاں خاص کر کے پینٹ کا اور کاربو ہائیڈرٹ کا کم سے کم یوز کریں جس میں روٹی چاول بریڈ وغیرہ ہوتے ہیں مطلب زیادہ نہ کھائیں بس بیلنس رکھیں جی ہاں بیلنس ڈائٹ رکھیں ڈیری پروڈکٹ کو بھی کم استعمال کریں اور اب بات کرتے ہیں کیا چیز یوز کریں جسے اسٹروجن لیول نال مل رہے ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال رکھیں جی ہاں ہلدی اور کالی مرچ اسٹروجن لیول کے لیے بہت فائدہ مند ہیں گرین ویجیٹیبل بھی بہت فائدہ مند ہے اب بات کرتے ہیں اگر آپ کا اسٹروجن لیول لو ہے تو اس کے لیے کیا لیں اس کے لیے آپ فلیکس سیڈ سیسمی سیڈ والنٹ سن فلاور سیڈ اوٹس فروٹ میں آپ ایپل انار گریپس اور کیروٹ کا بھی استعمال رکھیں یہ آپ کی اسٹروجن لیول کو بڑھائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی لائف اسٹائل کو ٹھیک رکھیں کسی بھی ہارمون کا بڑھ جانا یا کم ہونا آپ کی لائف اسٹائل پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ بیلنس ٹائٹ رکھیں گے ہلدی کھائیں گے اور بیلنس نید لیں گے تھوڑا بہت ایکٹیو رہیں گے مطلب ورک آؤٹ یا کم سے کم ویک میں پانچ دن ضرور فیزیکل ایکٹیوٹی کریں کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی کریں واگ کریں ورک آؤٹ کریں سوئیمنگ کریں یا پھر یوگا کریں مطلب کوئی بھی ایکٹیوٹی ضرور کریں اس سے بھی آپ کے ہارمونز بیلنس رہیں گے آپ سیڈ سائیکلنگ کر سکتے ہیں سیڈ سائیکلنگ کیا ہے اس پہ ہماری ویڈیو ہے پلیز دیکھ لیں تو فرینڈز یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو امید آپ کے لئے ایمفارمیٹیو رہے گی اب گر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمیں کمیٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور ساتھ میں میری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اس سے مجھے بہت موٹیویشن ملے گی فرینڈز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی تینک یو